جی السلام علیکم میں ہوں خطرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں خطرم آزاد چینل آج ہم بات کریں گے ایک محاورے کے بارے میں کہ ایک مشہور محاورہ ہے چور کی داڑی میں تنکا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ محاورہ کیسے بنا یہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ اکبر بادشاہ کی ایک بڑی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی اور وہ نہ صرف قیمتی انگوٹھی تھی بلکہ اکبر بادشاہ کے باپ کی نشانی تھی اور اکبر کا ایک بڑا دانشور وزیر ہوتا تھا جس کا نام تھا بیربل تو وہ جو بھی دربار کے اہم امور تھے یا اہم مسائل ہوتے تھے وہ اکبر بادشاہ کے ساتھ وہ وزیر حل کرنے میں مدد دیتا تھا یا خود حل کر دیتا تھا یا اکبر بادشاہ کی حلپ کرتا تھا تو جیسے ہی دربار میں بیربل وزیر داخل ہوا تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ انگوٹھی میری بڑی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور تم بڑے دانشور اور اکلمات بنتے ہو تو میری انگوٹھی دھونڈ کر دکھاؤ تو جس پر بیربل نے برجستہ جواب دیا کہ انگوٹھی تو دربار میں ہے اور ایک درباری کے پاس ہے اور جس درباری کے پاس انگوٹھی ہے اس کی داڑی میں تنکا ہے تو یہ سن کر ایک درباری کا غیر ارادی طور پر ہاتھ اپنی داڑی کی طرف اٹھ گیا تو جیسے ہی اس کا ہاتھ اٹھا تو بیربل نے کہا کہ یہ ہے جس کے پاس انگوٹھی ہے تو جب اس درباری کی تلاشی لی گئی تو وہ اس کے پاس انگوٹھی مل گئی تو اس طرح پھر یہ فکرہ بن گیا کہ چور کی داڑی میں تنکا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پاس کوئی ہو یعنی کہ جو چور ہو یا جس نے بھی کوئی کام کیا ہو تو اس کو ایک خوف رہتا ہے ایک ڈر رہتا ہے اس کو ایک بے اتمادی سی رہتی ہے تو جیسے کہ اس درباری کو یعنی کہ ایک ڈر تھا تو اس کا ہاتھ فوری طور پر اٹھا تو وہ پکڑا گیا تو اس طرح فکرہ بن گیا چور کی داڑی میں تنکا اور باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہو کے جی رب رکھا